بڑھتے ہیں کوئی وائس میسیج کی جانبی یہ گجرہ والا سے ہے ہاں جی شکریہ راک صاحب میں نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ کے تمام پروگرام بھی دیکھتا رہتا ہوں تو کیا مسئلہ کیا ان کا یہ کل آیا ان کا ہاں جی السلام علیکم راک صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے اللہ باق آپ کو سیطان رستی اور لمبی زندگی عطا کریں جی سر پچھلے چند دن پہلے میں نے آپ سے اپنی بہنس کے مطلق میں پوچھا تھا تو میری بہنس تو اب ماشاءاللہ بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب ذر ایک اور مسئلہ ہے میرے پاس چھے ساتھ کھیری پچھلی ہیں کھیری پچھلی ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تقلی پر مشلے سال جون سے ان کی انسیمنیشن کروا رہا ہوں تو وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ ان کے مطلع کے بھی کوئی علاج بتائیں تو کیا میں نے بتایا کرائیوں کا علاج کرائیں یوٹینال پریسریز کی گولی ہیں ہاں یہ میں نے ان کو بتایا کہ وہ ان کے رحم میں رکھیں رکھیں نہیں ہے تو ان کو ان کو انٹی بارٹک وہ انجیکشنز لگائیں پورا پی پی ایسر لے کے لگا دیں بیس بیسی پچیس پچیسیز باڈی بیٹ کے ساتھ چار دن لگائیں اس کا یہ انہوں نے چاہیے شکریہ رکھ صاحب میں نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ کے تمام پروگرام بھی دیکھتا رہا تھا ویری گوڈ ویری گوڈ انشاءاللہ اللہ اللہ فضل کرے گا اور بالکل آپ کی جو جوٹیاں ہیں ویڈیاں ہیں جو بھی ہیں آپ کے انشاءاللہ اللہ وہ ریپیٹ نہیں کریں گی وہ میرے سارے دیکھتے رہیں گے تو ان کو فالو کریں اور خاص طور پر جب ان کا رحم کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد جب یہ ہیٹ میں آئیں تو ہیٹ کے بعد آپ جب اس میں ان کا قدرتی ملاب کرانا چاہیں یا ان کو ٹیکہ رکھوائیں تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے ڈیل مارلن کا ان کو ٹیکہ لگوا دیا کریں اور اس کے بعد ان کے رکھوائیں جو سپامز وغیرہ رکھوانے ہیں ٹیکہ رکھوائیں اور انشاءاللہ اللہ ٹھائرے اور جب وہ رکھوالیں اس کے بعد ایک لٹر پانی میں ایک پاؤ مہندی اور ایک چھٹانک جاؤ کھار اور دو چار ٹکیاں جو ہوتی ہیں گولیاں مشک پور کی وہ ڈال کے گول کے اچھی طرح وہ پلا دیں انشاءاللہ اللہ فصل کرے گا اور دعا بھی کروں گا ٹیک رہے